بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام حمد الدیل ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے میرے انسٹرگرم پر ایک جیسے ہی question almost کیے تھے کہ کیا سکرین رکارڈنگ والا چینل بھی منٹائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور اس related ایسے سیم سے بہت سارے question تو میں نے چار ایسے topic پک کی ہیں جس میں سارے دوستوں کے question cover ہو جائیں گے ان کو اپنے اپنے answer مل جائیں گے تو میری ویڈیو انٹ تک دیکھئے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں clear information حاصل ہو سکے کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ چینل بنا لیتے ہیں چینل بھی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یوٹیوب کی policies کے بارے میں نہیں بتا ہوتا at the end میں بھی وہ 6 مینے سال 2 سال محنت کرتے ہیں وہ اپنا target achieve کر کے at the end وہ دیکھتے ہیں کہ میرا چینل تو monetizing نہیں ہوا جب پیسے نہیں آئیں گے وہ کہے گا یہ اس کا تو فائدہ نہیں ہے وہ دوسروں کو بتائے گا کہ میں نے ایسا ایسا چینل بنایا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن دوستا یہ ایک چیز آپ نے دماغ میں رکھ لیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے اس پہلے آپ اس کی information لے لیں کہ وہ ہوتا کیسے ہے کہ وہ legal ہے نہیں legal ہے وہ بند ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے ہی جان لیں تو پہلا میرا یہ question لوگوں نے question کیا تھا مجھ سے کہ چینل legal ہے screen recording والا یا نہیں ہے تو دوسرے جی ہاں یہ چینل legalize ہوتا ہے یہ legal ہوتا ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں screen recording پہ لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھئے کہ at the end آپ کو Edison فیس کرنا ہوتا ہے Edison کے لیے payment آپ کو پتا ہے YouTube ہر بندہ پیسے کے لیے کام گا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے جب Edison سے payment لینی ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ screen recording والے چینل بنائیں تو ایک دو ویڈیو یا تین ویڈیو یا چار ویڈیو کے بعد اپنی ID show کریں آپ آپ خود سے آئیں ایک فیس کیم والا اپنی ویڈیو بنائیں اس میں بتائیں کہ یہ سارا کچھ ہے لیکن اس میں ایک اور مسئلہ آ سکتا ہے آپ کو جب بھی آپ obviously screen recording والے چینل بنائیں گے تو کسی چیز کی product review دیں گے یا کسی کے بارے میں کچھ بتائیں گے یا کچھ game کے بارے میں بتائیں گے یا کچھ بھی آپ کیونکہ وہ اپنا آپ کا تو ہوگا نہیں کسی کی دوسری چیز کے بارے میں آپ اپنی بات کریں گے تو جب آپ یہ چیز کرتے ہیں تو کسی ٹیم بھی کوئی دوسرا بندہ آپ پر claim کر سکتا ہے copyright سے strike بے سکتا ہے تو جس سے آپ کا چینل بھی demonetize ہو سکتا ہے یا پھر وہ at the end ختم ہو سکتا ہے یا freeze ہو سکتا ہے تو بہت خیار رکھئے اس میں جب بھی آپ screen recording والے چینل بنائیں تو ایسے topics select کریں ایسی چیزیں select کریں جو کہ easily اس کا کوئی link نہ ہوگا اور ہر بندہ use کر سکے تو دوسرا topic یہ ہے کہ چینل monetize ہوگا یا نہیں ہوگا تو دوستہ اس کا بہترین answer یہ ہی ہے کہ آپ جب بھی ویڈیو بناتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے پوائنٹ میں clear کیا ہے اب اپنی ڈی شو کریں آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی اگر آپ کو کوئی دوسرا copyright strike نہیں بھیجتا ہوں جب دوسرا کو copyright strike نہیں بھیج جائے گا آپ کا کام اچھے سے چال رہا ہوگا تو آپ جب آپ کا target پورا ہو جائے گا ایک انڈرہ ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار watch hours جو ہیں آپ کے جب complete ہو جائیں گے تو آپ اپنا monetization کے لیے apply کریں گے تو وہ obviously وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کام کار رہا ہے کس بارے میں اس کا چینل ہے اور اس نے کتنی ویڈیوز upload کی کون سی popular ہے جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو اگر تو آپ کی face ہوا وہ خود سے بھی آپ کام کار رہے ہوں اور آپ اچھی editing کر رہے ہوں یہاں پہ ایک بہت important بات مجھے یاد آگیا جب بھی لوگ بناتے ہیں screen recording والے چینل تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا screen recording کار کے just as it is آگے ڈال دیتے ہیں چینل پہ maybe view آج ہیں سب کچھ آج ہیں لیکن وہ creativity نہیں ہوتی یہ کام نہیں ہوتا وہ بس just a record گیا تھوڑا ڈال دیا hard work نہیں ہوتا تو دوست کچھ لوگ اس چیز کو follow کرتے ہیں تو at the end جب monetization کے لیے apply کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے problem face ہو problem جاتی ہیں جو کہ وہ monetization کے لیے دوبارہ apply کرتے ہیں hold ہو جاتی ہے pending ویڈننگ اور ساری چیزیں تو یہ چیزیں تھی کہ جب monetization ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اس میں آپ کو میرا جو answer تھا خوب آپ کو ساروں کو اس کا answer مل گیا ہوگا آپ کے questions کا تو جو دوست monetization کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ یہ لازمی سن لیں تاکہ ان کو بھی clear ہو جائے اور تیسرا پوائنٹ ہے میرا identity دیکھیں آپ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی identity نہیں شوک کریں دیکھیں for the time being may bhi chanel monetize بھی ہو جائے سب کچھ ہو جائے آپ کے subscriber بھی بہت زیادہ ہو جائیں لیکن سم ٹام ایسا ہوتا ہے کہ ایک اپنے ویڈیو ڈالی ایسا ہے کہ وہ trending topic پہ بنی ہوئی ہے دن آپ نے رات کو ڈالی میبھی صبح تک ایک لگ بندے نے دیکھ لی تو یوٹیوب کے سم میں آجاتی ہے یہ ویڈیو بہت اچھی ویڈیو ہے سارا کچھ لیکن جب وہ دیکھیں کہ اس ویڈیو کون ہے اور یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں گے تو اس میں پتا چلے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کوئی بندہ ہے نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو وارننگ دے سکتے ہیں یا آپ کا چینل فریز کر سکتے ہیں تو دوستو میری اس ویڈیو میں پتا چل کیا ہوگا کہ آپ سکر ریکارڈنگ والا چینل بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے تو امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو سے کچھ سیکھے ہوں گے اور اپنے جو بھی یوٹیوب چینل ہیں ان کو بہتر سے منیج کریں گے اپنی ایک سیمپل سی آخر میں ٹرک بتا دوں کہ آپ اپنا تھام مل جب بناتے اس جاتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آفیس سیمپل